اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سوں گے سب سے پہلے تو تمام دوستو آپ کو جمعہ مبارک اور امید ہے کہ آپ نے جمعہ کی تیاری کر لی ہوگی وقت پر نماز ادا کیجئے گا اور سب کے لئے دعا کیجئے گا آئی دیسمبر ہے اور کچھ دیر میں جمعہ کی نماز شروع ہو جائے گی اس کے بعد آتے ہیں جی جمعہ کے حوالے سے یہی کہ کل راہ سے جو ہے نا وہ کترینہ کیف کی اور ایک پتہ نہیں کون ہے لڑکا اس کی شادی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اس کو لے کے بہت سار جگہ پہ فل پیک یعنی عوام نے فرض سمجھا ہے کہ ہم نے وہ لازمی شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ شب جمعہ یا جمعہ آ رہا ہے آگے کل اس کی جو ہے نا فضیلت شیئر کی جاتی ہے اس کی اہمیت شیئر کی جاتی ہے عوام سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بی ٹائم پہ جائیں گسل کریں ناخن کٹیں سنت جو ہے وہ ساری پوری کریں اور اچھا کھانا بنائیں اچھا لباس میں نے ساتھ ستری خشبو لگا کے اپنا دن انجوئے کریں عبادت بھی کریں ساتھ میں انجوئے بھی کریں نہیں خلی والی کل شاید ہمیں تو شادی بھی جو ہے نا وہ چرچے کرنے یعنی ہو تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اور باقی آ جاتے ہیں دوسری طرف اومان کی خبروں میں کوئی بڑی خبر نہیں ہے آج اومان کا اور تینس کا میچ ہے کوشش کریں گے کہ روسیل میں ہوتا ہے بڑی سکرین لگی ہوئی ہے تو وہاں جائیں اگر تو ٹائم ملا تو وہاں جا کے وہاں سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو اومانی بہت سارے ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے یعنی ایک بہت بھی پیارا محول ہوتا ہے لوگ بیٹھے جو ہیں نا بڑے جوش انداز میں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اومان کی شفہ اپلیکیشن ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر ہر انڈیویجیل کا جنا وہ ڈیٹا ہوگا بے شاکہ آپ اومانی ہیں خارجی ہیں کوئی بھی ہے آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اوپر ہوگا آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور وہ سینٹرلائز ہوگا آتھارٹیز جو ہیں اس کو دیکھ سکیں گی تو that's good also اسمبر میں ہی وہ لانچ ہو جائے نہیں بارہ کو یا شاید بارہ سمبر کا ٹائم دیا گیا بارہ سمبر کو وہ لانچ ہو جائے گی اور ہر بندہ اس کو یوز کر کے فائدہ اٹھا سکے گا اس کے بعد کیا ہے کہ اومان کے حوالے سے ایساچ کوئی بڑی باقی خبر نہیں ہے باقی آ جاتے ہیں یو اے میں جو ہے شارجہ سٹیٹ نے اعلان کر دیا ہے چار دن ورکنگ ڈے اور تین دن چھٹی اور یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی پبلک گورنمنٹ کے اداروں میں پرائیویٹ نے اور باقی جو ہے چار دن ورکنگ ڈے ہوگا کچھ سکولوں نے جو ہے ویکنڈ پہ یا ویک ڈے میں جو ہے سکول کی ٹائمنگ بڑھانے کا بھی اعلان کر دی ہے کیونکہ سکول دیفنیلی چار دن ہی اپن ہوں گے تو ان سکولوں میں جو ہے سٹڈی آور جب وہ بڑھا دیے جائیں گے اس کے لئے ایک اور امپورٹن چیز یو اے پورے میں بینک جو ہے وہ چھے دن ہی کام کریں گے یو اے نے اعلان کیا کہ بینک جو ہیں وہ چھے دن کام کریں گے صرف سیچڈے کو آف ہوں گے فرائیڈے کو بھی بینک جو ہیں فول دے کام کریں گے تو یہ صورتحال ہے چھٹیوں کے حوالے سے میرے خواہ سے شارجہ نے تو خیر اچھا کیا ہے چونکہ انہوں نے چلنا تو جو ہی کے ساتھ ہی ہے لیکن جمعہ کی چھٹی کو برقرار رکھ کے بہت اچھا اقدام کیا ہے اور اس کے علاوہ ہے اومی کرون کو لے کے یا ویزوں کو لے کے ائرپورٹ کو لے کے پورے گلف میں امان سمیت کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جتنا تم باکو پھلے آ جائے کم ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ ڈالر ہے پچھلے میں نمی کاٹھا ہے تو پھلا دیا جائے لیکن ایک دولہ میں بتا دیں فلائٹ پیشن جا ست تھا بلکہ ہر آنے والے دنوں میں بڑھ رہے اومان میں ایک اور کروز شیپ ہے سینکڑوں لوگ مزید پچھلے ویک بھی آئے تھا یعنی اب ٹوریزم بہار لنا شروع ہوگا یورپ سے لوگ آتے ہیں کروز پہ بائش شیپ آتے ہیں وہ بھی ایک لیدہ دنیا ہوتی ہے تو اومان میں پھر آ جائے یعنی آ جائے اور سینکڑوں جو ٹوریسٹ ہیں وہ اومان میں وزٹ کریں گے منی منی تو اومان میں چیزیں بھی بہار ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں ایونٹس اور بھی بڑھ جائیں گے سوچل ایونٹس یہ وہ ایک اور بہت زیادہ ایونٹس ہے سلمان خان اور اس کی ٹیم جو ہے ریاض سیزن میں پہنچ چکی ہے سعودی عرب پروفارم کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پر کیخانہ اور باقی سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اومان جی اومان کے ویزے جو ہیں سارے اوپن ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ائرپورٹس اوپن ہیں فلائر پیشن ہر چیز نورمل ہے تو باقی خبر جو ذہنے چاری میرے خبر کو نہیں کہا رہی اور خبر واللہ ہی کوئی بڑی خبر نہیں ہے یعنی جو ہم ایکسپیٹس ہیں تو موسلی ہمیں میرے خیال سے ہمارے مطلعہ کی بات کرنے چاہیے باقی اٹھا گے میرے دیمے رکھنے والی وہ تو پھر کہیں پر بھی بندہ کچھ بھی کر دے تو ہماری کچھ یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے سے ریلیٹر چیزیں ہیں یا بہت امپورٹنٹ ہیں یا ٹرینڈنگ ہیں وہ ہی شیئر کیا جائے اور اور تمہاکو کے لئے چینل لیدہ ہے وہ آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ڈونڈ لیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویسے ہم نے کافی عرصے سے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ڈالی کہ بھائیان سبسکرائب کرو تو پلیز دو سبسکرائب آس اپنا خیال رکھئے بزاک اللہ اللہ حافظ